بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں اللہ دین دوستو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا جل سے جل قبول ہو کیونکہ ہر انسان دعا کرتا ہے پر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر دعا کرنے کا بہترین وقت بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ ان وقتوں میں دعا کریں گے تو آپ کی ہر نیک اور جائز دعا اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں ضرور پوری کرے گا تو دوستو اس ویڈیو کو پرور آخر تک ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا لگے کہ دعا کرنے کا بہترین وقت کیا ہے تو آئیے ناظرین جانتے ہیں رات کے تیسرے عشرے میں یعنی تحجد کے وقت اگر آپ دعا کریں گے یعنی تحجد کی نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بھی نیک جائز دعا ہوگی وہ بہت ہی زلد پوری ہو جائے گی کیونکہ تحجد کے وقت کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے وہ جلد سے جلد پوری ہو جاتی ہے دوستو ازان اور اقامہ کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے نماز کے اندر سجدوں میں بھی دعا قبول ہوتی ہے ہر فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے سفر کے دوران بھی دعا قبول ہوتی ہے بیمار کو ملتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے عرافات کے دن اس دن بھی دعایں قبول ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں اور روزہ کھولتے وقت افطاری میں ان وقتوں میں بھی دعا قبول ہوتی ہے دوستو ویسے تو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہر وقت میں انسان کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور توبہ قبول فرما لیتا ہے پر دوستو یہ کچھ خاص وقتیں ہیں جس کے اندر اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے اپنے حبیب کے صدقے میں گوز پاک کے صدقے میں گریب نماز کے صدقے میں پاک پنجتن کے صدقے میں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی یعنی آپ کی جو دعا ہوگی وہ بہت ہی زلد اللہ عز و جل قبول کر لے گا تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اللہم آمین کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائک پر کے بلائکن ضرور دباتیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل جائے گا